اور یہ جماعت اسلامی کے پاس نو ٹاؤنز ہیں جو بج گئے تھے چار تو انہوں نے قبضہ کر لیا تھے اور میرشپ پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب بلدیاتی اداروں کو انتخاب کو ہوئے ہوئے تقریباً ڈیرپونے دو سال ہو گئے ہیں اور انیس جون کو میر صاحب نے اور ٹاؤنچیرمن نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا پاکستان پیپس پارٹی کی گورمنٹ نے انتخاب میں تو جو کچھ گیا وہ سب کے سامنے ہیں اور جمہوریت پہ شبخون مارا گیا عوام کے منڈیٹ کی توہین کی گئی لوگوں کو اٹھایا گیا اور جو غیر جمہوری فاشس طریقہ ہو سکتا ہے وہ پیپس پارٹی نے اپنے روایتی طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے قدم اٹھایا اور بلدیاتی نظام پر قبضہ کر لیا اب اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ کراچی شہر جو منی پاکستان ہے اور سب کے لیے الحمدللہ یہ شہر ہمیشہ بزگار کے مواقع فرام کرتا ہے سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے اور اس وقت بھی پاکستان کی معیشت جس خرابی کا شکار ہے اور یہ شہر جتنا تباہ کر دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی جو کچھ بھی ہے تقریباً آدھا شہر اس شہر کا ہے پورے پاکستان کی معیشت میں یعنی اگر آپ انکم ٹیکس کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی چالیس پرسنٹ سے زیادہ کراچی سے جمع ہوتا ہے پورے پاکستان کا اگر آپ ایکسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی پچاس فیصد سے زائد ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے کسی طرح آپ ریوینیو کی بات کریں تو وہ ساٹھ فیصد سے زائد ریوینیو پاکستان کا یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے اور اگر آپ صبحی حکومت کی بات کریں تو ستانوے اٹھانوے فیصد ریوی نہیں ہو کراچی سے جمع ہوتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شہر ان گئے گزر حالات میں بھی کتنا زبردست طریقے سے اپنا کردار ادا کرتا ہے لیکن بدلسمتی ہے کہ اس شہر پر اور اس صوبے پر خاص طور پر اور اپنے ملک بھر میں جو حکومتیں موجود ہیں وہ ایک طرح سے ان کی جتنے اقدامات ہیں وہ عوام دشمنی پر مبنی ہیں بلدیاتی داروں کو قائم ہوئے یعنی بلدیاتی انتخاب اور عوض کو لیے ہوئے ایک سال سے زائد ہو گیا سوہ سال تقریبا اور بلدیاتی حکومتوں کے ذمہ کیا کام ہو سکتا ہے دنیا میں کسی بھی بچے سے آپ سوال کریں اگر کسی طالب علم سے دنیا کی کسی یونیورسٹی میں کسی کالنج میں تو وہ ظاہر جواب دے گا کہ صفائی سترائی کا نظام پانی کا نظام اور بنیادی صحیح کی سہولتوں کا نظام بلکہ دنیا بھر میں تو اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں پوچھیں گے یا بلکہ خود ایشیا میں بھی جو ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر انتظام جو ہیں لوائن آرڈر کا بھی انتظام میئر کے ذمہ ہوتا ہے ڈائریک میئر کا انتخاب ہوتا ہے باز جا تو پولیس چیف کا انتخاب بھی ڈائریکٹ ہوتا ہے اور یہ تمام ٹرانسپورٹ ہو جتنی بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب کے سب بلدیاتی حکومتوں کے تحت ہوتی ہیں لیکن یہ عجیب طریقے کا معاملہ ہے پورے ملک میں ہی بلدیاتی حکومتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہیں حکومتیں آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں بھی اب انتخاب ہوئے تقریباً دس سال ہونے کو آ رہے ہیں اور بلدیاتی انتخاب کی جب ڈیٹ آتی ہے وہ ایک میں تبدیل کر کے اس کو دوبارہ سے پھر آگے پڑھا دیتے ہیں اور ابھی بھی یہی کوششیں ہیں پنجاب حکومت کرنے والی ہیں پیپلز پارٹی کی بھی ہسٹری یہی ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی وہ تو ہم نے دھر نے دیئے احتجاج کیا گھراؤ کیا لگ گئے پیچھے آخری دم تک انہوں نے کوشش کی کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو سکیں آخری رات تک سازشیں ہو رہی تھی محلاتی سازشیں ہیں پیپلز پارٹی ایم پیو مل کر کر رہی تھی لیکن بلاخر یہ انتخاب ہو گیا اب انتخاب ہو گیا تو جتنے وعدے انہوں نے کی تھے وہ کوئی بھی پورا نہیں کیا اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹاؤنز کی سطح پر جو اختیارات منتقل ہونے چاہیے ہیں اور یوسیز کی سطح پر جو اختیارات منتقل ہونے چاہیے ہیں وہ سارے کے سارے اوپر کی سطح پر ہیں اور سندھ حکومت نے اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے محر صاحب تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے تشریف لائے ہیں ظاہر ہے وہ ایک پورے قبضے کا عمل ہے جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے اپنا محر بنایا ہے سندھ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بنا ہوا ہے اس کا جو کراچی چپٹر ہے محر اگرچہ اس کا جو ہے وہ ہیڈ ہے لیکن جہاں پر صفائی سترائی کا کام ہونا ہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب شہر میں جتنا گند پھیلا ہوا ہے اس وقت جتنا کچرہ پڑا ہوا ہے اس میں ظاہر ہے کہ سارا کا سارا رولیہ تو محر کا ہے یا وزیر بلدیات کا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اختیارات کو ٹاؤنز اور یوسی کی سطح پر منتقل نہیں کیا عملات ٹاؤنز کے ماتحہت نہیں ہے سنسالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کا ٹھیکے داری نظام کے تحت چل رہا ہے ایک کمپنی کو دے دیتے ہیں ٹھیکا پھر وہ کمپنی سبلیٹ کر دیتی ہے اپنی پسند کے لوگ ایسی لیبر لے کر آتے ہیں جو کوئی کام نہیں کر سکتی اور مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ ان کے نلاقوں سے ہلاتے ہیں اور وہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ لیکن کم قیمت میں ٹھیکے داری نظام کے تحت ان کو لائے جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں شہر میں صفائی سترائی کا کوئی کام عملا نہیں ہو رہا ہے اب ٹاؤنز کیا کریں یہ ٹاؤنز چیرمن ہے ان کو عوام میں منتخب کیا ہے ان کے یوسیز کو عوام میں منتخب کیا ہے اس کے ذریعے سے یہ چیرمن بنے لیکن ان کے اختیار میں صفائی کا نظام نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے پیپلز پارٹی اور یہ ہے ہماری یہ حکومتیں اس کے بعد آجائیے پانی جو بنیادی ضرورت ہے لیکن پانی جو ہے وہ بھی ان کے ماتحط نہیں ہے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو وارٹر بورٹ کا عملہ ہے اس کو یہ گریف کر سکیں سیوریچ جو گندگی پھیلی ہوئی ہے گڑر لائنیں بے رہی ہیں بارش ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے نالے وہ بھی کیم سی کے پاس ہیں اس میں بھی ان کا کوئی رول نہیں ہے گویا یہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنی بس جتنی کوارڈینیشن کر سکتے ہیں منتیں کر سکتے ہیں حملے کے ہاتھ پر جوڑ سکتے ہیں ان سے پیار محبت سے بات کر سکتے ہیں ان سے جو کر سکتے ہیں یہ اپنی بنیاد کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اختیار ان کا کوئی نہیں دیا اب تک یہ ہے پیپلز پارٹی اور یہ ہے نون لیگ اور یہ ہے پی ڈی ایم جنہوں نے بدترین صورتحال سے شہروں کو دوچار کیا ہوا اور اسپیشلی شہر کراچی اسی طرح سے آپ آجائیے ٹرانسپورٹ وہ ان کے پاس نہیں ہے بلیاتی حکومت ہے ٹرانسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے اب آپ بتائیے کہ کون سی چیزیں سی ہیں انہوں نے ماسٹر پلان اور اسی طرح سے جو ہے وہ جتنی ڈیولپمنٹ آثورٹیز ہیں وہ سب پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے سسٹم کے نام سے جو نظام چل رہا ہے جس میں زمینوں کے قبضے یہ وہ اسی لیے یہ اپنے پاس اختیارات رکھتے ہیں گویا آئین میں جو بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ انتظامی سیاسی مالیاتی اختیارات بلیاتی حکومتوں کو منتقل کیا جائیں گے شیرنگ نہیں ہے منتقل ہے ڈیولپ ہے لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا اور پی ایف سی ایوارڈی نہیں ہو سکا باست فیصد جو آمدنی ہے سندھ حکومت کی ملتی ہے یعنی جو وفاق کا بجٹ ہے اس بجٹ میں سے یا اگر تین ٹریلین کا سندھ حکومت کا بجٹ ہے تو اس کا باست فیصد باست فیصد جو ہے وہ وفاق سے ملتا ہے اور اس باست فیصد کو جو نیچے منتقل کرنا چاہیے اس کا علم یہ ہے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ اسکیموں کے لیے میں خالے ایک اشاری کچھ عرب روپے رکھتے ہیں بس اب اندازہ لگائیے کہ انہوں نے یہ تقریباً ڈیڑھ سو ہو بلین سے زیادہ صرف جو وفاقی بجٹ سے صوبے کو ملتا ہے اور نیچے بلدیاتی حکومتوں کو منتقل نہیں کرتے اور ناک بن کر بیٹھے ہوئے کام نہیں کرنے دیتے جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کام نہیں کرنے دیتے اور پھر اپنے آپ کو جمہوری بھی کہتے ہیں آپ تماشا تو دیکھئے قبضہ کر کے آ جاؤو بندے اٹھالو فارم سیتالیس پر مسلط ہو جاؤ بلدیات میں گیارہ بارہ تھے فارم یہاں پیتالیس سیتالیس تھے اور اس کے بعد حلقہ بندی اپنی مرضی کی کر دو پھر بھی پورا نہیں پڑے تو بندے غائب کر دو پھر مسلط ہو جاؤ تو اختیار نہیں دو اور ارب و روپے کے اشتہارات جاری کر دو ہمارے ہی پیسوں سے اور اپنی ترقی دکھاؤ ٹی وی پہ لوگوں کو ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں ترقی دیکھ نہیں ہو دیکھ لو سکر کو پورا ڈوب گیا ہے سندھ میں اس وقت جو بارشوں کی صورتحال ہیں آپ پیپلس پارٹی کی کارکردگی کو دیکھ لیجئے جا کے کراچی میں تو بہت زیادہ بارشی نہیں ہوئی پچھلے سال کتنے ارب روپے کا کلک کا کام کیا پیچ ورک کیا ہیں انہوں نے ارب و روپے کا اور ارب و روپے کے اس پیچ ورک کے بعد اس وقت آپ پورے شہر میں جا کر دیکھ لیجئے میں دو دن سے یہاں ہوں وہ مجھے جانگی روڈ والے بھائی نظر نہیں آ رہے آپ عالم تو دیکھئے آپ کہ کرپشن لوٹ مار دھندا دھندا کر رہی ہے پیپلس پارٹی دھندا سسٹم بنایا ہے قبضہ کر رہی ہے پیپلس پارٹی اور اس نے یہ عالم کیا ہوا ہے اس پورے شہر کا اور پورے صوبے کا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو قرضے انہوں نے بھاری بھاری لیے ہوئے ورلڈ بینگ سے انہوں نے کہا ایک آشاریہ چھے بلینڈ ڈالر کا قرضہ ورلڈ بینگ سے اور ورلڈ یہ جو ایشین انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ بینگ اس سے جو ہے یہ لے رہے ہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں کلک پر سرسٹھ ارب روپے دو سو تیس ملینڈ ڈالر کلک انہوں نے ایک وہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا اور اس کے ذریعے سے جو ہے ڈیولپنٹ کا کام یہ کرتے ہیں اس کی میں بناتے ہیں کہاں نظر آتی ہیں آپ کو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ پیچ پر کچھ نظر نہیں آتا یہ ساری چیزوں کے پر قبضہ کر کے پورے شہر کا بیڑا غرق کر کے رکھتا ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ظاہر ہے کہ اپنے اس سے کا کام جماعت اسلامی کر رہی ہے بات کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اور اس کام کو ہم جاری رکھیں گے اور میں پھر بھی کہتا ہوں ہمارے جو ٹاؤنز کے لوگ چیئرمن بیٹے میں ہم نے تفصیلی مشاورت بھی کی ہے مزید مشاورت کریں گے آج بھی ہم پورا دین اسی پر لگائیں گے کہ جو لوگوں کو سہولت پہنچا سکتے ہیں آپ کا جو اختیار ہے ہم نے جو وعدہ کیا تھا الحمدللہ ہماری لوگ اس پر کار بند ہیں کہ اختیار سے زیادہ کام کر رہے ہیں پارکوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں جو بجٹ ہے اس بجٹ میں سے پیسے بچا بچا کر جو کام کرنے کا نہیں بھی ہے جو سیوری جو ذمہ داری نہیں ہے ممکن ہو سکے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم بلیم گیم میں نہیں جائیں گے ہم اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے لیکن اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور انشاءاللہ ہماری چیرمن ہماری یویوسیز ہیں وہی کام کریں گے شجرکاری کی مہم ہے الحمدللہ بہترین طریقے سے یہ لوگ چلا رہے ہیں جو ان کے بس میں ہیں جو اسکولز میں وہ سیدھا گلے سڑھے ملے ہیں اس میں بہتری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ لیکن جو ہمارا حق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ عوام کا حق ہے اور اس عوام کے حق کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اس وقت بجلی کا شدید بوران ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ہوش ربا حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے آتے ہیں کہ کس طرح یہ آئی پی پیز نے بیڑا غرق کر دیا ہے پورے ملکی معیشت کا اب پنجاب میں انہوں نے دو مہینے کے لیے چودہ چودہ روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے ایک تو یہ کہ یہ جو اسٹائل ہے بادشاہ سلامت کا کہ آپ نمودار ہوئے اپنی صاحبزادی کو ساتھ بٹھایا اور پاکستانی قوم پر احسان کرتے ہوئے چودہ روپے کمی کا اعلان کر دیا یہ بادشاہی نظام نہیں چلے گا پورے پاکستان کے لیے ٹیریس میں کمی کی جائے اگر یہ چودہ چودہ روپے آپ نے دو مہینے کے لیے کم کیے کوئی احسان نہیں کیا یہ آپ ہی لوگوں نے ہم پر مسلط کی ہیں آئی پی پیز یہ جو معصوم بنتے ہیں نا کہ دوہزار سترہ تک معیشت بہت اچھی چل رہی دی بھائی جو تو آپ نے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان جن آئی پی پیز کو مسلط کیا اسی کے وجہ سے تو معیشت زیادہ تبا ہوئی ہے چورانوے سے لے کر یہ سلسلہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی تاپ لیگ نون لیگ پی ٹی آئی سب شامل ہیں اس میں جنہوں نے ان مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اور خود جرم کیا ہے ان لوگوں نے سب کی انکوائری ہوگی سب کی دیانتداری پتہ چل جائے گی جتنے بڑے بڑے چیمپئن بنتے تھے نا جس طرح سے ہم پر انہوں نے اس قبضہ مافیا کو مسلط کیا ہے پتہ چل جائے گا انہوں نے کیا کیا تو ان آئی پی پیز کو اب ہم نہیں پالیں گے ہم ان آئی پی پیز کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے جن کی کیپیسٹی پیمنٹ ہمارے پیسوں سے ادا کی جائے گی فیصلے تمہارے اور بھکتے ہم لادلے تمہارے یا آئی پی پیز والے اور برداشت ہم کریں بوجھ ہم اٹھائیں یہ نہیں چلے گا اس لیے ہمیں ٹیریف میں کمی چاہیے اور جو بجلی کی لاغت ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اب ساری کلکولیشن آ رہی ہے اگر آپ ساری لاغتیں جمع کر لیں جتنی ہماری ضرورت ہے اس ضرورت کے لحاظ سے جو بجلی ہم سستی بنا سکتے ہیں جو ونڈ پر جو ہائیڈل جو کول اور سولر یہ جتنی سستی بجلی ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہماری ضرورت کے لحاظ سے یہ بجلی سستی ہے اور یہ نو دس روپے کی زیادہ اس کی لاغت نہیں آتی باقی تو پھر آپ جو بوسیدہ پلانٹ چلاتے ہیں جو آئل پہ پلانٹ چلاتے ہیں جو الینجی پہ پلانٹ چلاتے ہیں الینجی کے ٹھیکے بھی آپ کے ذریعے سے ہوئے ہیں تو اس کا بگتان ہم بگتتے ہیں ورنہ تو یہ بجلی بہت سستی بن رہی ہے اور اسی اسی روپے تک یہ کاؤس چلی جائے سنتیں بند ہو رہی ہیں ابھی پتہ ہی ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سنتوں میں آج بھی کاٹی کی طرف سے بیان آئے ہوا ہے کراچی کے سنتیں بند ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں یہ حال ہے اسپیشلی کراچی شہر جو پچاس فیصد سے زائد ایکسپورٹ کرتا ہے جس پر ہماری محیشت کا انحصار ہے اگر وہاں پر یہ ظالمانہ ٹیریف ہوگا تو کیسے کمپیٹ کر سکیں گے لوگ اس لیے یہ بجلی کی صورتحال ہے اور ہم آئی پی پیز کرونا روئے تھے اب آئی ٹی سی وہ بھی نکل کر آگئے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے صرف سمجھنے کے لیے کہ کراچی میں نیوکلے پاور پلانٹ دو موجود ہیں بائیس سو میگا وارٹ اسی طرح ہب کا پلانٹ موجود ہیں وہ تقریباً چھ سو ہے ایک بائیس سو اور ایک چھ سو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ بن قاسم کے پاور پلانٹ ان سب کے پاور پلانٹ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں پیسے ہم ادا کریں گے جو آئی پی پیز ہیں ان کے پیسے ہم ادا کریں گے اور یہ بھی ہوا ہے کہ ایک نے تو پورے سال میں کوئی ایک میگا وارٹ بھی نہیں بنایا تو ان تیس ارب روپے ادا کر دیئے گئے یہ بھی ہوا ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیسے ادا کرو جو پلانٹ نہیں بھی چلے گا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جتنا بھی چل جائے تو وہ آئی ٹی سی میں ڈالا جائے گا جو مٹیاری لاہور پاک مٹیاری لاہور انہوں نے ٹرانسمیشن لائن بنائی ہے کمپنی بنا گئے ہیں اس میں اس کی کیپیسٹی ہے چار ہزار مگا وارٹ اور اس میں سیتیس فیصد بجلی ڈالی گئی ہے گزارنے کے لیے تو جو بقیہ پیسے ہیں وہ ایک سو بائی سرب روپے وہ بھی ہم نے ادا کیا پہلے ان پلانٹوں کے آئی پی پیس کے پیسے کیپیسٹی پیمنٹ کے ادا کرو جو بجلی نہیں بنے اور بجلی نہ بننے کی وجہ سے جو ٹرانسمیشن لائن میں بجلی نہیں جا اس کے بھی پیر سے ادا کرو یہ ہمارے بجلی کے بلوں میں لگ کر آئیں گے دونوں اور حکمران عیاشی کریں گے یعنی آپ اندازہ لگائیے لوٹ مار کا کیا نظام کون ہے ان کے پیچھے ان کو پکڑنا چاہیے نا جن بیوروکریٹس نے یہ فیصلے کی ہے جن وزراء نے یہ فیصلے کی ہے جس وزیر آزم نے یہ فیصلے کی ہے کوئی بھی ہو جب تک ان کوئی خلاف کاروائی نہیں ہو پلٹے سیدھے کیسز میں سیاسی کیسز میں اندر ڈال دیتے ہیں مافیاز کی سرپرستی کا کیس ہے نا اصل تو جو سب پہ بن جا ہے سب کو جو ہے لٹکا دو جنہوں نے قوم کے ساتھ یہ مزاق کیا ہے فیرنزک آرڈٹ اسی لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں فیرنزک آرڈٹ ہونا چاہیے تاکہ اور انہوں نے ہم سے معاہدہ بھی کیا کہ ہم جانچ پڑتال کریں گے تو وہ سامنے آنی چاہیے سامنے آنی چاہیے کہ کس کس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشہ تباہ ہو کر رہے گئی ہے اس لیے یہ جو بجلی کا یہ پینٹ ہے اور دو مہینے کا بادشاہی اعلان ہے یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے ہر درف سے آواز آ رہی ہے ابھی کیپی والے بھی یہی بات کہہ رہے ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر کسی بھی صوبے میں کوئی بھی ریسورسز موجود ہوتے ہیں بلوچستان میں موجود ہیں کیپی میں موجود ہیں سندھ میں موجود ہیں پنجاب میں جامی ہوں ان ریسورسز کے اوپر پورے پاکستان کا حق بھی ہے لیکن ترجیحی طور پر آپ کو اس صوبے کو سہولت دینی چاہیے اس علاقے کو سہولت دینی چاہیے مثلاً اگر گیس سندھ سے نکل رہی ہے تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ضرورت پہلے پوری کی جائے گی اسی طرح سے اگر بلوچستان سے نکل رہی ہے تو بلوچستان کو ترجیح میں ہونا چاہیے پورا پاکستان اس کا مالک ہے لیکن بلوچستان ترجیح ہونی چاہیے کیپی میں اگر بجلی سستی بن رہی ہے تو کیپی کو اس کی سہولت ملنی چاہیے وہاں بجلی زیادہ سستی ہونی چاہیے اور پورے پاکستان میں ہم بجلی سستی کر سکتے ہیں اگر یہ فراڈ ہمارے ساتھ نہ ہو رہا ہو تو یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے یہ ہم پاکستانی قوم سے اب نئی مصول ہونی چاہیے اسی لئے ہم اپنی پوری تحریک لے کر چل رہے ہیں اور اٹھائیس تاریخ کو انشاءاللہ ملکی رڑتا لگی اور میں پورے پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں الحمدللہ تاجروں نے بھی اس کا اعلان کیا ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں وہ ہماری حمایت کرتے ہیں اور پوری یک جان ہو کر قوم ان سارے ظالموں کے خلاف جو حکومتوں میں شامل ہیں اور یہ جو نورہ کشتی آپ کو نظر آتی ہے کہ حکومتوں میں شامل جماعتیں ایک دوسرے سے مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں یعنی ریجیم چینج کے وقت جس طرح سے چوراہے پہ بیٹھ گئی تھی بعض پارٹیاں ہمیشہ کی طرح کہ ہماری قیمت لگاؤ اور ہمیں لے جاؤ آپ کو یاد ہے نا کوئی پارٹی بیٹھی کی نہیں یا کراچی سے بھی تو وہ قیمت لگوائی پھر دوبارہ لگوائی پھر انتخاب میں لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا زیرو کر دیا بلکل ساڑھے پانچ ہزار پولنگ اسٹیشن میں سے ایم کیوم ایک بھی نہیں جی تھی ایک بھی نہیں جی تھی جو اگر کہیں اکہ دکہ فارم پہ تالیس میں نظر بھی آ رہی ہوگی نا تو وہ بھی جو ان کو الگ سے بیلٹ دیا گئے تھے ڈالنے کے لیے اس کے ہوں گے پبلک نے تو ووٹ نہیں ڈالا سب کو پتا یہ بات اور ان کو سیٹیں ساری کی ساری فرام کر دی گئیں ساری ایشیاں چل رہی ہیں زبردستی مسلط کر دیا گیا اور جب جو ہے وہ جدوجہد عوامی سطح پر کوئی کرنے لگے تو ان کو اوپر اٹھانے کے لیے ان سے دو بیان دلوا دیا جاتے ہیں اور قوم کے ساتھ مزاق کیا جاتا ہے تو یہ جو نورہ کشتی کر کے لوگوں کو بے عقوب بنانے کا عمل ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے حکومتوں میں کوئی انجوائے کرو مسلط ہو جاؤ عوام مسترد کر دیں فرام سیتالیس کی بنیاد پر آجاؤ اور پھر اس کے بعد بیان بازی کرو اب پاکستان کے عوام ان سارے لوگوں کو پہچان گئے مسترد شدہ لوگ ہیں ریجیکٹڈ مال ہے یہ اور اس مال کو اب کوئی نہیں خریدنے کے لیے تیار ہے یہ تو جن کے پسندیدہ ہیں وہ ہی مسلط کر دیتے ہیں وہ بھی بھگتتے رہتے ہیں پوری قوم بھگتتی ہے اس لیے یہ جو بے وقوب بنانے والا عمل یہ ختم ہونا چاہیے ریلیف ملنا چاہیے بجلی کی قیمتوں میں ریلیف ملنا چاہیے ستنخدار لوگوں کے ٹیکس میں کمی ہونی چاہیے تو یہ ہرتال اٹھائیس تاریخ ہوگی انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد ہم کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور ابھی تقریباً یہ چونتیس دن پرے جائیں گے آج رات جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے پہتالیس دن کا انہوں نے معاہدہ کیا ہے اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے ان گیارہ دنوں میں ہم نے چار بڑے جلسے عام کی ہیں اور مسلسل تاروک ہے اور آج بھی کراچی کے بھی الحمدللہ ہماری جو ہر سطح کی تنظیم ہے وہ یہ جمع کر رہے ہیں منم بھائی اور آج ہم ان کے ساتھ مل کر آگے کا پورا پلان بنائیں گے اور پورے پاکستان کل میں بلوچستان جا رہا ہوں کوئٹا اس کے بعد جو ہے ہم پنجاب کی پوری تنظیم اس کے ساتھ ہماری دو دن تک میٹنگز ہیں پھر اس کے بعد کیپی میں تو یہ سندھ کا پورا ہیدرباد جانا ہے مجھے پرسوں تو جو پورا صوبہ سندھ پورا صوبہ پنجاب پورا بلوچستان پورا کیپی الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم یہ چار پانچ دن میں اپنی تمام تنظیمی جو ورکنگ ہے وہ مکمل کر رہے ہیں اٹھائیس تاریخ کو ہڑتال کے لیے تمام تر جو بھی جمہوری آئینی پورا من طریقہ ہو سکتا ہے وہ استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک بڑی ماس موبیلیزیشن شروع کرنا ہے اور اس میں لوگوں کو انوالف کریں گے یوت کو انوالف کریں گے میمبرز بنائیں گے کمیٹیاں بنائیں گے اور پہتالیس دن میں اگر انہوں نے ریلیف نہیں دیا تو میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر قصبے ہر شہر ہر دیاد سے انشاءاللہ لانگ مارچ ہو جائے گا اور پھر حالات کو کنٹرول کرنا بعض اوقات جب عوامی سطح پر یہ ریلیں نکلتے ہیں تو پھر پارٹیوں کے لیے بھی کتنا آسان نہیں ہوتا جماعت سلامی ایک منظم جماعت ہے ہم قرمن رہتے ہیں اور قرمن سیاتی مضائمت کے کلچر کو ہم نے ہمیشہ فروغ دیا ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہم بارے اوپر عذاب مسلط کرتے رہیں اور ہم برداشت کرتے رہے یہ نہیں چلے گا اس لیے ہم نے اپنا پورا لاعمل تح کیا ہوا یہ اب حکومت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیت دیں بہت بہت شکریہ ابھی تو میں نے کے الیکٹرک کی بات ہی نہیں کیا کیا خیال ہے کچھ تھوڑا سا ہو جائے ہو جائے کے الیکٹرک ایسا مافیا ہے جس پر ماشاءاللہ ہر حکومت کے ساتھ مل کر اس نے لوٹائے نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سب شہری کے جرم ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے الیکٹرک مافیا نے جس طرح سے برباد کیا اس شہر کو اب ہمارے میں آپ کو ملکہ سیدھی سیدھی بات بتاتا ہوں دو ہزار پانچ میں پرائیوٹائزیشن ہوئی نو ہزار تین سو چار ملین یونٹ بنتے تھے اس وقت اب سات ہزار پانچ سو ملین یونٹ بنتے ہیں ایسا ہی امران شاہ صاحب انیس سے بیس فیصد جنریشن میں کمی آگئی انیس سالہ پرائیوٹائزیشن کے نتیجے میں یہ جو پرائیوٹ 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 کرنے کی بات کرتے ہیں تو دیکھ لو پرائیوٹ کی مکروح چہرہ پرائیوٹائزیشن کا مکروح ترین چہرہ ہے کہ الیکٹرک پرائیوٹائزیشن کا اور اس کے بعد آجائیے دوسری چیز کیا ہے لائن لاؤسز یہ پرائیوٹ ہوئی ہیں انیس سال ہو گئے ہیں سب سے زیادہ لائن لاؤسز کے الیکٹرک ہیں پورے پاکستان کی ڈسکوز اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے سبسیڈی ایک اشاریہ چار عرب روپے سبسیڈی دوہزار پانچ میں دی دی کہ یہ سیکھو اور ابھی کتنی ہے ایک سو چہتر عرب روپے کی سبسیڈی ملی ہے او بھائی یہ سبسیڈی عوام کو دو نا یہ بیچ میں یہ مافیا کہاں سے آگیا جس کے ساتھ مل کر کھاتے ہو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بوسیدہ پلانٹ ان کے چل رہے ہیں اور پتہ ہے کہ آپ یہ ٹیریف کون سا مانگ رہے ہیں ڈالر بیز ٹیریف مانگ رہے ہیں نیپرا سے وہی جو دھندہ پورے ملک میں چل رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈالر کی بنیاد پر پیسے دیے جائیں کیپیسٹی پیمنٹ دی جائے اور نیپرا حکومت کے الیکٹرک کا یہ شیطانی مسلس ہے جو کراچی کے عوام پر مسلس ہے تو یہ ہے کہ الیکٹرک کا چہرہ اور اس کو یہ ساری پارٹیاں سپورٹ کرتی ہیں ایم پیو ایم ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہے ٹرابیٹائزیشنز سولہ عرب روپے کھمبوں کی قیمت کے برابر ان ظالم ہونے کی تھی مشررت کے ساتھ مل کر اس وقت ان کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا اس شہر میں اور انہوں نے یہ قومی ادارہ بیج دیا اور اس کے بعد یہ بیڑا غرب انہوں نے ہمارا کیا پیسے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اپنے کام پورے نہیں کرتے اور اس طرح سے انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کرتے بار بار عدالتوں سے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوڈ شیڈنگ جب آپ کی کیپیسٹی زیادہ ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے تو اب آپ یہ بتائیے کہ چالیس چالیس سالہ پرانے پلانٹ یہ چلا رہے ہیں اور پیسے پورے وصول کر رہے ہیں تو اس کے الیکٹرک سے جان چھڑانے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی مونوپولی ختم کی جائے جنریشن جب کراچی میں پانچ چھ سات ہزار میگا وارٹ ہو رہی ہے جو آپ انٹی ڈی سی میں ڈال رہے ہیں تو وہاں ڈالنے کے بجائے لائن لاؤسز کروانے کے بجائے جو جنریشن کراچی میں ہو رہی ہے وہ ڈائریکلی یہاں کراچی کو کیوں نہیں دی جاری ہے اور سستی بجلی ہے اگر نیوکلئر بجلی تو سستی بنتی ہے وہ کیوں ہم ان کے آئل اور گیس کے خرچے ہمبرداش کریں اور لائن لاؤسز بھی ہمبرداش کریں تو جو بجلی پاکستان میں ایک سیز ہے جس کے پیسے پاکستانی قوم دے رہی ہے کمپنی بیچ سے ہٹا کر ڈائریک جنریشن کی جائے اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن اس کے لیے ملٹیپل کمپنیوں کے انڈوائٹ کریں تب جا کے یہ مسئلہ حال ہوگا ورنہ تو بیڑا غرق ہو گیا اس شہر کا تو اور بھی میں بہت کچھ ارز کر سکتا ہوں لیکن آج کے لیے نہیں نہیں ہم ظاہرے گولیاں چلا کے قبضہ کرنے نہیں گئے تھے ہم حکومت کے اوپر دباؤ ڈال کر عوام کا مسئلہ حل کرنے گئے ٹھیک ہے نا ہم کوئی دوسرے ملک کی فوج تھوڑی ہیں کہ آ کر ایک فوج کو گرا کر قبضہ کر لیں گے ایک پولٹیکل جتو چہود کسی طرح کی جاتی ہے کہ آپ عوام کو تیار کرتے ہیں ساتھ ملاتے ہیں عوامی دباؤ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جو ہمارا قانونی آئینی حقے وہ دینا چاہیے اس کے نتیجے میں حکومت کے ساتھ ہم نے تحریری معایدہ کیا پوری قوم کے سامنے انہوں نے پڑھ کے سنایا وہ انہوں نے اگری کیا اعلان کیا اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ٹائم لیمٹ انہوں نے مانگی انہوں نے اپنی چیزیں کیونکہ پانچ مذاکرات کے دور ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کوئی فساد تو نہیں مچانا چاہتے تھے اگر میں فساد کرنا ہوتا یا لڑنا جھگڑنا ہوتا تو پہلے دن میں ہی کام کر کے ہم فارغ ہو کے آ جاتے ہیں کہ میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہوں ہم نے پورا من طریقہ اختیار کیا اس پورے مسئلے کو ایک ایک بچے تک پاکستان کے ایک بچے تک ایڈریس کیا الحمدللہ پوری قوم علائن ہے اس کے بعد ان کے ساتھ حکومت سے معایدہ کیا ہے اعلان کیا ہے پوری قوم کی میڈیا کے سامنے اور اس میں جتنی بھی شقے موجود ہیں اس پر ہم نے یہ بات ان کے سامنے تے کی کہ ہم ایک بھی اپنے جمہوری عمل سے دسبردار نہیں ہوں گے اور اس کے اگلے دن ہم نے جلسہ کیا اس سے دو دن بعد ہم نے لاہور میں جلسہ کیا پشاور میں جلسہ کیا ملتان میں کیا اور مسلسل ہم کیمپین کر رہے ہیں اٹھائیس سارے پر ہم نے ہرتالہ نہ ہوں کیے ہم دسبردار نہیں ہوں اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا معایدہ پورا کرتی ہے کہ نہیں کرتی انہوں نے پنجاب میں ابھی جو دو مہینے کا ریلیو دیا شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سے کوئی اگزاست کے طور پر یہ استعمال کریں گے اور اس سے تھوڑا سا لوگ سمجھیں گے کہ یہ کچھ کنوں نے کر دیا لیکن میں سمجھنا ہوں کہ یہ بھی ظاہر ایک بہت ہی محدود قسم کی چیز ہے جو انہوں نے کیے ان کو تیریف کو روائز کرنا پڑے گا اور یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس معاہدے کا تاقف کرے گی اور ظاہر ہم نے ایک جو آئینی جمہوری طریقہ ہے وہ اختیار کیا ہے اور اسی کو اختیار کریں گے پرامن سیاسی مضائمت کریں گے میں نے آپ کو آگے کا لائمل بھی بتا دیا ہے یہ معاہدے پر عمل درامت کرانا حکومت کی ذمہ داری ہو اور اس کو عمل درامت کرانے کیلئے جو ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم کریں گے اس لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ فساد انتشار جھگڑا مار پیٹ کر کے فارغ ہو جانا اور پارٹی پولیٹکس کرنا نہیں ہے شخصیات کی پولیٹکس کرنا نہیں ہے ہم پاکستان کے عوام کا مسئلہ کرانا چاہتے ہیں اور مجھے افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی پبلک کے انجنمن ایشیوز پر بات نہیں کر رہی ہے سوائے جماعت اسلام وہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کریں گے شاہر یار گورنر آفز پہ بھی تو دیا تھا پکوڑے تم لوگ وہاں سے کھاتے ہو اور باتیں ایسی کرتے ہو جی جی نہیں پہلے مرحلے میں تمہیں نے آپ پہلے مرحلے میں تمہیں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے جو لائے مل بنایا ہے سٹرائک ہے سٹرائک ہمارا جمہوری حق ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور تاجر برادری بھی اس میں پوری طرح سے جو ہے وہ شامل ہے اور وہ بھی انہوں نے بھی واضح طور پر اعلان کیا ہے اور اسی طرح سے ہم میں نے کہا نا ماس موملیزیشن جگہ جگہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہ مدت جو انہوں نے اس میں اگر ریلیف نہیں دیا تو اس کے بعد ہم لانگ مارچ کریں گے اور لانگ مارچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس چار دن کی ایکٹیویٹی یہ ختم ہو جائے گی بلکہ اس کا جتنی وہ بتاؤں گا بعد میں تفصیلات کہ کس طرح سے اس کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے سویل نافرمانی کی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ حق پاکستان کے عوام رکھتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ جب ان کے ساتھ غیر آئینی کام کیا جائے غیر جمہوری کام کیا جائے اور کوئی عدالت انہیں ریلیف دینے کے لیے تیار نہ ہو عدالتی نظام صرف قاقتور لوگوں کو سہولت فرام کرتا ہو تو پھر عوام کیا کریں عوام پھر احتجاج کر سکتے ہیں یا عوام پھر یہ خود تیہ کر لیں کہ ہم یہ بجلی کے بلدہ نہیں کریں گے تو ہم اس کی کال بھی دے سکتے ہیں میں صافیوں سے ضرور یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ سوال ضرور کریں لیکن حقائط کے مطابق کریں تقریباً روز کی بنیاد پر مونیم زفر صاحب کبھی کورٹ میں جا رہے ہوتے ہیں کبھی یہاں پر درس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کبھی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کبھی دھرنا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیوں نہیں آپ اس کو انکلیوڈ کرتے ہیں تو یہ ٹاؤن چیئرمن کا کام کیا ہے ٹاؤن چیئرمن کا کام یہ ہے کہ جو اختیار ہے اس کے مطابق کام کریں اور اس سے زیادہ کام کریں وہ کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا پارک بن رہے ہیں نا اسکولوں کی حالت بہتر ہو رہی ہے نا جو ان کے ذمہ کام ہیں وہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں جو اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو پولٹیکل پارٹی جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ مسئلوں کو ہائلائٹ کریں ان کے حق اور اختیار کی بات کریں تو وہ بھی کر رہے ہیں عدالت میں بھی گئے ہیں ابھی اس کو ایمیو سیٹی کے پر بھی عدالت میں ابھی گئے ہیں نا کتنی چیزوں کے اوپر عدالت میں گئے ہیں اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کلک میں سب جگہ ملاقاتیں کی اب آپ کیا کریں اور مطلب ایک آئینی جمہوری طریقے میں اور کیا کریں اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو جماعت اسلامی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نئی مرمان لاور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پوری طرح سے اس طرح ترجمانی کر رہے ہیں اس شہر میں بھی وہ پورے ملک میں بھی تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ظاہر سی بات ہے کہ میں مسلسل رابط میں بھی رہتا ہوں اور جب یہاں آؤں گا تو بات تو کروں گا نا لاور میں بیٹھوں گا تو پورے ملک کی بات کروں گا یہاں کی بھی تسکرہ ہوتا رہتا ہے بلوچستان کا بھی ہوتا رہتا ہے میں تو جلسوں میں سب جگہ کی بات کرتا ہوں تو جماعت اسلامی تو پورے ملک کے ساتھ کو لے کر چل رہی ہے اور اسپیشل ہی شہر کراچی کو ہم اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ یہ منی باکستان ہے اس کے اوپر بہت کچھ انسار ہے صحابیوں نے تصدیق کی آپ جانے سے پہلے کیا آپ جانے سے پہلے ایک بڑا دعوت کے لیے تھے کہ اب جا رہے ہیں اور وہاں جانے پہلے ہیں جب تک جمہارے مسائل پہلی تو بھائی اگریمنٹ کیا ہے نا تم کیا چاہ رہے ہو بھائی گولی گولی چلانے تھے آئیں گے انشاءاللہ اس سے زیادہ آئیں گے پہلے سے زیادہ آئیں گے ہاں اگرے بھائی جو مسئلہ بنا ہوا اس وقت وہ ہے انٹرنیٹ کا اب اتنے مسئلے ہیں نا کہ اتنا بنیادی مسئلہ بھی ذہن سے مہ ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کی جو انہوں نے سلو ڈاؤن کیا ہے فائر وال لگا رہے ہیں فلا کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ یہ جتنے افتامات ہیں پیکا ہو یا ٹیکا ہو یا جو بھی لگا رہے ہیں یہ مختلف قسم کے قوانین تو انہیں کیا یا حتی کہ عزت کا فانون یہ سارا جو ہے وہ جاسوسی کا نظام عوام کی سطح تک منتقل کر کے لوگوں کو کا جو حق ہے ان کی پرائیویسی کا وہ چھین رہی ہے گورنمنٹ جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فائر وال لگا ہی ہے یہ دوہزار انیس میں بھی بیس میں بھی یہ کام کیا گیا تھا اور اب دوبارہ سے انہوں نے یہ حرکت کی اور اس کے نتیجے میں جو انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہ اتنی خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی جو بدنامی ہے نا وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے ہمارے پاس ہے ہی کیا ہمارے فریلانسر جو کام کر رہے ہیں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں انٹرنیشنل ہی ہم اپنی کمیٹمنٹس پوری نہیں کر پا رہے ہیں اس کی وجہ سے اور ہماری جو سوفیئر ایسٹیشن ہے پاشا اس نے بھی شدید اپنے تحفظات کا حررت عمل کا اظہار کیا ہے تو کسی بھی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے کہ اگر پاکستان سے کچھ چارانے کا کام ہو رہا ہے تو آپ وہ بھی روگ دیں اور اس طرح سے جو ہے وہ خراب کرنے پورے نیٹورک کو یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے اس کو آج ہی ٹھیک ہونا چاہیے پاسپورٹ والا مسئلہ جو لیٹ کر کے یہ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اب اب اس پر اور کیا بات کریں اس پر بات کیا کر رہے آدمی یعنی اتنی نا اہلی اتنی نا اہلی کہ بنیادی ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ دینا ہے جبکہ اب سب چیزیں کمپیٹرائز ہو چکی ہیں تو اب یہ جس بنیاد کی اکر آپ جو ہیں وہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس سے بڑھ کر بیٹ گورننس کیا ہو سکتی تو دائرے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کی بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہے